عدالت نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا کہا خصوصی عدالت بھی بنی کسی کو معلوم ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کہاں ہے مجھ پر غداری جیسا سنگین نظام ناقاب تصور ہے کیا ملک کو ناقاب تصویر بنانے والا غدار ہوتا ہے کیا ملک کو دہشت گردی سے نجات دینے والا غدار ہوتا ہے نواز شریف وقت آ گیا ہے کہ کسی شہری کی پاکستانیت کی توہین کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا جائے سابق وزیراعظم نے غداری کیس میں جواب ہائی کورٹ جمع کروا دیا غداری کیس نواز شریف کیوں حاضر نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ پر ہم دیکھیں شاہد خاکان عباسی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں جسٹس مزہر علی اکبر نفری کا نواز شریف کے وقیل سے اس تفسار پہلی سماعت پر تاثر ملا کہ نواز شریف کو بس ایک بار پیش ہونا ہے وقیل آپ نے غلط تاثر لیا آندہ پیش نہ ہونے پر درخواست دیں عدالت معاملے کو دیکھ لے گی جسٹس مزہر علی اکبر نقوی عظامات مفروضوں کی بنیاد پر لگائے گئے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ہونے والے اقدامات کا ذکر کسی سے نہیں کیا شاہد خاکان عباسی نے تحریر جواب عدالت میں جمع کروا دیا انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیا ملک میں صرف نواز شریف ہی مجرم ہیں پی ٹی آئے حکومت ملک نہیں چلا سکتی تو پانچ سال پورے نہیں کرنے چاہیے گیس کی قیمت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی کے اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا چھے عراقین کے معاقلی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں تلخی خاتم نہ ہو سکی اجلاس میں ہنگامہ خیزی کا بھی امکان سپیکر پرویزلہ ہی اجلاس کے صدارت کے لیے پہنچ گئے اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی ملاقات اپوزیشن کے ممکنے احتجاز پر تبادلہ خیال کیا گیا آصف زرداری نے اپنے دور میں اداروں کو تباہ کیا سابق صدر کے حکومت مخالف بیان پر فیاض الحسن چوہان پھٹ پڑے کہا زرداری نے معیشت کا جنازہ نکالا نواز شریف نے دفنا دیا کشمیریوں کو حمزہ شہباز سے ملانے پر کشمیریوں نے مجھ سے گلا کیا کشمیری بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں سوائی وزیر اتلات مہتنے پولس کے بڑوں نے وادے پورے نہ کیے پولس شہدہ کے ورسہ سڑکوں پر آ گئے پریس کلپ کے باہر احتجاز شہدہ کے بچوں کو مہتنے میں بھرتی نہیں کیا جا رہا پنجاب پولس اپنے شہیدوں کو بھول گئی مظاہری احتجاز کے باعث شملا پہاڑی کے طرف میں ٹرافیک کا نظام ترہم برہم گاڑیوں کے لنبی قدارے لگنے سے شہری پھنس کر غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران سمیت چھے ملزیمان بغیر ہتھکڑی نیاب عدالت میں پیش احتجازہ عدالت نے سابق وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجھوا دیا طلبہ اور اساتزہ کی بڑی تداد اسطار کو عزت دو کے بیرز اٹھائے کامران عدالت کے باہر مال چھوٹ رہے ذہنی تناؤ احسابی کمزوری فواد حسن فواد کا جنرل ہسپتال میں تیبی موائنہ سابق پرنسپل سیکٹری کو جیل کی بس میں ہسپتال لائے گیا ملزم کے بلد ٹیسٹ ہوئے ایکس رے ایم آر آئی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے انتصداد دہشتگردی کی عدالت نے قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے ویٹوں کو نو نومبر تک جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کیس کی مکمل فائل طرف کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی یوٹیلیٹی سٹور کی نجکاری شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز احتجادن بند لاہور کے ایک سو پچاسے زائد ملازمین دھرنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے مرافع میں چلنے والے ادارے کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سیاور علی ریٹائرد سبقتوش ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس نامزد چیف جسٹس انوار الحق نے گلدستہ پیش کیا جسٹس محمد انوار الحق، جسٹس علی اکبر قریشی، جسٹس سردار شمیم خان، جسٹس مامون رشید، جسٹس مزاہر علی اکبر نقنی، جسٹس کاسیم خان اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے نئے چیف جسٹس انوار الحق کل اہدے کا حرف اٹھائیں گے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 45 رہ گئی جسٹس سردار شمیم سینئر تریم جج بن گئے سیاسی دباؤ یا کچھ اور لاہور کی صفائے ستھرائی کے لیے سیاسی نمائندوں کے بغیر بنایا گیا الڈیوی ایم سی کا نیا بورڈ صرف چار روز بعد ہی تہلیل سینئر صوبائی وزیر سے مشاورت کے بغیر بنایا گئے دس رکھنی بورڈ کے آرے سیاسی فارشات آ گئیں نمائند کی نام ملنے پر سیاسی شخصیات نے تحفظات کا احسان بھی کیا تھا ذرائع سینئر وزیر جل بورڈ تشکیل دیں گے وزراء اور میمبران اسیم لے شامل ہوں گے ترجمان سینئر وزیر میٹرو اورنج ٹرین منصوبہ حکومتی خزانے پر بھاری ایکزم بینک چائنہ کا منصوبے کی انتظامی لاغت دینے سے انکار ناگہانی آفت کی مد میں رکھی گئی رقم حکومت اپنے خزانے سے ادا کرے گی ایکزم بینک چائنہ رقم دینے کا پابند نہیں معاہدے میں انکشاہ لاہور نیوز دستاویزات سامنے لے آیا میس ٹرینجٹ آتھارٹی نے رقم کے حصول کے لیے حکومت کو مراسلہ لکھ دیا وزیریانہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیرے سادارت عراقین اسمبلی کا دیویشنل اطلاع سینئر وزیر عبداللیم خان راجہ یاسن حمایو راجہ راشد حافظ آئی جی پنجاب عبدالد سلیمی چیف سیکٹری بھی شریک پہلے سپیشن میں گجھناوالا دیویشن کے عراقین اسمبلی نے وزیریانہ کو مسائل سے اگہ کیا پانچ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم لہور ہائی کورٹ کے احاتے سے فرار عدالت نے ملزم کے درخواست زمانت خارج کی تو ملزم جواد انور نے عدالت سے باہر نکلتے ہی دوڑ لگا دی متاثرہ بچی اور اس کے والدین مو تکتے رہ گئے ملزم کو کسی نے پکڑنے کی کوشش نہ کی ملزم کے خلاف تھانہ منڈی فیض آباد میں زیادتی کا مقدمہ درج ہے عدالتی بیلف کی تھانہ شہدارہ میں کاریوائی غیر قانونی حراست میں رکھا گئے دو شہری بازیاب حسین علی اور عابد علی کو تھانے میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا شہریوں کو سپیشن آدالت نے پیش کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی تائناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ جسس شمس محمود مرزا نے تائناتی کے خلاف درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی جسس شمس محمود مرزا نے کیس کسی دوسرے بینچ میں بھجوانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف چسس کو بھیجوا دی پیف پارٹنر سکولز کا فنڈز نہ ملنے پر احتجاج کا اعلان چار ماہ سے سکولز کو فنڈ نہیں دیے گئے وزیر تعلیم نے 20 اکتوبر تک ادایگیوں کا وعدہ کیا تھا پنجاب حکومت 30 اکتوبر تک تمام ادایگیاں کر دے ورنہ صوبے بھر میں احتجاج ہوگا شبیر حاصلی موٹر سائیکل چلانے اور ساتھ بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ کی پابندی کے بعد بیک ویو میرر بھی لازمی ورنہ یکم نومبر سے ہوگا چالان سٹی ٹریفک پولیس بیک ویو میرر کی افادیت بارے شہریوں کو آگاہ کرنے کے لیے مال روڈ پر کیمپ لگا لیا شہریوں میں فری بیک ویو میرر بھی تقسیم کیے گئے یکم نومبر سے سائیڈ میرر نہ لگانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سی ٹی او کپٹن ریٹائٹ لیاقت علی ملک انٹرمیڈیٹ پارٹو کے زمنی امتحان کا آغاز 38000 سے زائد امیدوار امتحان دیں گے آج کمپیٹر سائنس ہوم اکنومکس سوشیلوجی فیزیو تھرپی سوشیلوجی اور مایکرو بائیولوجی کا پیپر لیا جا رہا ہے سابق اولمپین توکیرڈار کو پاکستانی ہاکی ٹیم کا کوچ مقرر کیے جانے کا امکان پی ایچ ایف کے توکیرڈار سے معاملہ تیہ ہونے کے بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا اور ادھکارہ ریشم کی آج سالگیرہ دوستوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کاتا خوشیل مشاری کھونے پر دوستوں کا شکریہ دیا دا کیا